تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ونٹر فلاور پینجی کی کیر کے بارے میں کیسے پینجی کی جو گروت ہے وہ بڑا سکتے ہیں کیسے زیادہ سے زیادہ فول لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی مس مت کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک پینجی کے پودے کو اپنے گھر میں نہیں لگایا تو اس سمیں آپ کو یہ جو پودہ ہے وہ 20 سے 25 رپے کی رز میں مل جائے گا اور دوستو جو پودہ ہے ابھی بھی فربری مارچ اور اپریل تین مہینے آپ کو اچھی فلاورنگ دینے والا ہے تو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم آپ کو 8 سے 10 کلر جو پینجی میں وہ مل سائیں گے اور ایک ہی گملے میں آپ دو تین الگ الگ کلر کے جو پودے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو بات کریں گے کہ اگر نرسی میں پینجی سے صرف 7-8 انچے کی پولیتھین میں اتنے سارے فول لیے جا سکتے ہیں تو آپ اپنے گملے میں لگے ہوئے پینجی کے پودوں سے اسے فول کیوں نہیں لے سکتے اور زیادہ سے زیادہ فول لینے کے لیے اور پودے کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے آپ نے کونسی کھا دینی ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک چلوڑ کر دینا تو چلیے پہلے میں آپ کو یہ میرے پاس جو ایک پولیتھین میں لگا ہوا پینجی کا پودہ ہے وہ دکھاتا ہوں گروتھ دیکھئے اور فول دیکھئے دو فول تو جیے آپ کے بالکل سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جیے آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ ان کے اوپر جو بڑھ ہیں وہ بھی کافی زیادہ بڑھ ساری ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں تو ایسا پودہ آپ پہلے نرسی سے پرچیز کریں جیسی آپ نرسی میں جاتے ہیں پودہ پرچیز کرتے ہیں تو اسی طرح کا جو پودہ ہیں وہ پرچیز کریں جو اچھا ہو گھنا ہو اچھی گروتھ ہو رہی ہو کم سے کم تین چار فول آ رہے ہوں تو ایسا پودہ پرچیز کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی گارڈننگ سوئے لینی ہے ساتھ میں آپ نے بیس پرسنٹ برمی کمپورٹ یا گھوبر کی خواد اس میں ایڈ کرنی ہے تو اگر آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو پینجی کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ پودے جو ہیں وہ ہنگنگ باسکٹ میں لگا رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ہنگنگ باسکٹ میں آپ کم سے کم دو سے تین پودے لگا سکتے ہیں الگلا کلڑے اور پیارے بھی لگے جیسے ج squadرے میں ایک nossos transparentر ہنگنگ sahدی اور गملوں میں لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں blue اور white کلڑے اس میں لگا ہوا去 Termin جو کافی زیادہ پیارہ لگ رہا ہے تو ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اور گمبلوں میں بھی لگا سکتے ہیں گمبلوں میں لگے ہوئے پودی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ تو چلیئے ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں گمبلوں میں لگے ہوئے پینزی کے پودے ہیں تو ان سے آپ اچھی گروت کیسے لے سکتے ہیں اور جہاں سے جہاں فول کیسے لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک چلور کر دینا کیونکہ دوستو ابھی دو منٹ کی ویڈیو بچی ہے اس میں میں آپ کو اچھی جانکاری دینے والا ہوں تو جتنے بھی میرے بھائی اور بہن میرے چینل کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ جہی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نرسی سے پودا لیتے ہیں تو ایک دو فول آرہے ہوتے ہیں بعد میں کوئی فول نہیں آتا تو کیسے ہم گروہ کر سکتے ہیں پودے کو کیسے زیادہ فول لے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو جتنے بھی آپ کے پودوں کے اوپر فول سوک جاتے ہیں ان کی آپ کٹنگ کر دیں ان کی کٹنگ کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرا جیسے ہی آپ کو نرسی سے ایک دو پودے ملتے ہیں ان کے اوپر ایک دو فول آرہے ہوتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد ان فول کو آپ کاٹ دیجئے جیسے جیسے ہی فول ہو جائے تو آپ اس فول کو کاٹ دیجئے تو ایک بار تو آپ کو کیا لگے گا کہ اتنا اچھا فول ہوتا ہے آپ کو جو کاٹنے کو من نہیں کرے گا لیکن آپ نے جل پر ہاتھ رکھ کر اس فول کو کاٹ دینا ہے کیونکہ اگر آپ اس فول کو نہیں کاٹیں گے تو آپ کا پودا اسی فول کو پاور دیتا رہے گا آپ کے پودے کی گروت نہیں ہوگی اگر آپ اس فول کو کاٹ دیں گے تو جو آپ کے پودے نے پاور فول کو دینی ہے وہ ہی آپ کے پودے کو پاور ملے گی آپ کا پودا اچھی گروت کرے گا اور آنے والے دنوں میں جیسے ہی پودا اچھا بوشی ہو جائے گا تو ایک فول کی بجات دس بار ہم پھول آپ کے پودے کے اوپر لگیں گے تو آپ کو خوشی ملے گی تو دیکھیں یہ میرا گملے میں لگا ہوا پودا ہے میں نے دو پودے ایک گملے میں لگائے تھے اور یہ ہنگنگ باسکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گملے میں اور ایک باسکٹ میں میں نے تین پودے لگائے تھے تو ان کے ساتھ میں یہی کرتا ہوں جیسے کچھ تھوڑا سا پھول سوک جاتا اس کی کٹنگ کر دیتا ہوں اور نئے پھول آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے میرے کو فائدہ ملتا ہے تو ایک تو یہی ہے جو آپ نے دیان میں رکھنا ہے کہ سوکا ہوا پھول آپ نے کٹ دینا ہے اور اپنے پودے سے اچھی گروت لینے ہیں تو آپ بھی نرسل سے پودے لیتے ہیں تو اسی سمیں آپ پھول کٹ دیجئے اور آپ کا پودے اچھی گروت کرے گا جیدہ سے زیادہ پھول آئیں گے تو دوسرا میں آپ کو ایک اور دکھا دیتا ہوں جو آپ گلتی کرتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ آپ اچھے سے دیکھنا اچھے سے سمجھنا تاں جو آپ کو پوری طرح سے پتا چال سکے کہ سب سے بڑی گلتی کیا ہوتی ہے کیوں آپ کا پودہ گروت نہیں کرتا کیوں آپ کے پودے پی اوپر زیادہ پھول نہیں آتے تو بھائی جو آپ سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں وہ یہی ہے جو میں نے بھی کی ہے یہ میرے سے بھی گلتی ہوئی ہے جس کے کارن میرے جو پودے ہیں اس گملے میں لگے ہو اچھے سے نہیں چلے تو گلتی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گملے میں جو پانی ہے اوور وارٹری ہو گئی تھی جسے جو میرے پودے ہیں وہ نہیں چلے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو فنگس کا سکار ہو گئے میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کی روس میں جو کیڑیں وہ لگے ہوئے ہیں اس لئے جو پودے اچھے سے چلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ بھی جہی گلتی کرتے ہیں ہم سے بھی ہوئی ہے جو گلتی یہ دیکھئے تو آپ ایسی گلتی مت کرنا تو آپ نے کرنا کہہ لینی ہے جس میں جیسے ہی آپ پانی دیں پانی ساتھ کے ساتھ باہر نکل جائے ڈرین آٹ ہو جائے آپ کی جو سوائل ہے وہ زلدی ڈرائی ہو جائے تو اس میں میں آپ کو کیڑے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کیمرے میں آپ کو وہ سوٹے شوٹے کیڑے ہیں وہ نہیں دکھائی دیں گے تو ابھی اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو فنجی سڑ پاودر ہے ایک چمچہ اپنے لٹر پانی میں ملا کر اپنے گملے میں آدھا لٹر پانی دے دینا ہے تو آپ کے پاودے کی روٹس بلکل صاف ہو جائیں گی تب کا پاودہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن پہلے آپ نے اس سوائل کو ڈرائی کرنا ہے ایسی ہی گلی اور نمی نہیں ہونی چاہیے آپ کی سوائل میں کم سے کم پانی دینا ہے اوبر وارٹرنگ سے ہی آپ اپنے پاودے کو خراف کر لیتے ہیں ایک تو ریزن چاہی ہوتا ہے پانی کم دیجئے فل سن لائٹ میں رکھیں آپ کا پاود اچھی گروت کرے گا جیسے زیادہ فول آئیں گے اور جتنے بھی سوکے ہوئے فول ہیں وہ آپ ہٹا دیں اور ایک میرے واہی بہنوں کا اور جو سب سے بڑا سوال رہتا ہے کہ جیسے پینجی کے پاودے کے اوپر بڑے بڑے فول آتے ہیں لیکن میرے پاودوں کے اوپر شوٹے شوٹے فول آتے ہیں تو وہی یہی کارن ہوتا ہے پانی زیادہ ہونے کے کارن آپ کے پاودے اتنے اچھی گروت نہیں کرتے تو فول سوٹے رہ جاتے ہیں تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں خات کے بارے میں فرٹی لائزر کے بارے میں کیا آپ نے فرٹی لائزر دینا ہے تو جو آپ فرٹی لائزر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اگر آپ کو بیس 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 ملتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ جو فرٹی لائزر ہے یہ آپ نے دو لیٹر پانی میں ایک چمچ ایڈ کرنا ہے اور اپنے ٹوٹلی فلاورنگ پرانٹس کے اوپر آپ اسے جو ہے سپریک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرٹی لائزر ہے یہ آپ نے صرف سٹارٹنگ میں دینا ہے جس سمیں آپ کے پودے کے ابھی گروت ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے گروت اچھی ہو جاتی ہے آپ کا پودا بیس سے پچیس دن کا جہاں پھر تیس سے چارس دن کا ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ نے دینا ہے جو ابھی یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈی اے پی ڈی اے پی کے آپ نے چار سے پانچ دانے اپنے ایک سات آٹھ انچ کے گملے میں دینے ہیں اگر آپ کے دس انچ کے گملے میں دو تین پودے لگے ہیں جیسے جی میرے لگے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑے چیز دانے جالا دے سکتے ہیں آپ دس بارہ دانے دے سکتے ہیں تو ڈی اے پی دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے کو اچھی فاس فورس ملے گی اس میں آپ کا پودا اچھی گروت کرے گا روٹ سے آپ کے پودے کی گروت کریں گی اور نائٹروجن سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودا گرین رہ گا اور جو آپ نے این پی کے دیا ہے این پی کے سے آپ کے پودے کو پٹاس ملے گا جس سے آپ کے پودے کی اوپر جہاں سے جیدہ فول آئیں گے اور ان فٹی لیزر کے علاوہ آپ اپنے گھر میں بنا ہوا اورگینک خاد جو آپ اورگینک خاد بناتے ہیں جو پتیوں کی خاد بناتے ہیں جہاں پھر کچن بیسٹ سے آپ نے خاد تیار کی ہے جہاں پھر آپ کے پاس برمی کمپوسٹ ہے سے ملیں گے تو نرسی میں جو فٹی لیزریں وہ دیے جاتے ہیں جس سے آپ ارجال دے سکتے ہیں کہ کتنے اچھے فول صرف سات انچ کی پودوں کی اوپر آ رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور دوستو ہمارا جہی موٹیو رہتا ہے کہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو ہیلپ ملے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سابسکراب چلوڑ کر لینا بھائی ٹیک کیار ہیپی کرنے